اسلام علیکم ویورز آج ہم جس پر ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے تکبید مجنوب اس کا مطلب ہے ایسے لوگ جن کے تناسل جو ہے وہ کمزور ہے رگ مردہ حالت میں چلی گئی ہے انشاءاللہ اگر اس کے ساتھ روز استعمال کرنے سے مردہ رگوں میں جانا جاتی ہے یا ایسے عزا جو کہ ساکت ہو گئے ہیں ان کا جو رگیں ہیں وہ مردہ حالت میں چلی گئی ہیں تو انشاءاللہ اگر وہاں بھی اسے استعمال کیا جائے گا تو وہ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا تو یہ احسن اس کا ہے جس کے انشاءاللہ ساتھ روز کے استعمال سے جو مردہ رگیں ہوتی ہیں ان میں دوبارہ جان پڑ جاتی ہے تھوڑی چیزیں زیادہ ہیں اس لیے میں وہ چیزیں گنوا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو طریقہ بیان کر دوں گا کہ کون کون سی چیزیں آپ نے کتنی کتنی لینی ہیں اور ان کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے ہے سگندنا گوری اور برادہ آج اور گونچی سفید غرف مخص نرجیل کبنا اور تل سیاہ ہو گیا امبہ حلدی ہو گئی پوست بیخ کنیر سفید ہو گیا تکمے کتان ہو گیا سلیخہ ہو گیا مجزے بیدہ انجیر ہو گیا اور میدہ لکڑی ہو گئی مال کنگنی ہو گئی یہ ہر تمام چیزیں ایک ایک طلاب لیں گے خراتین خوشک بیر بوٹی لونگ چاوتری اکر کرہا چائپل بھر ہر ایک جو چیزیں ہیں یہ دو طلاب لیں گے اور دوبارہ میں یہ بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہیں سگندنا گوری برادہ آج گونچی سفید غرف مخص نرجیل کبنا تل سیاہ ہو گیا امبہ حلدی ہو گئی پوست بیخ کنیر سفید ہو گیا تکمے کتان ہو گیا سلیخہ ہو گیا مغزے بیدہ انجیر ہو گیا مہدہ لکڑی ہو گئی مال کنگنی ہو گئی یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ایک طلاب لیں گے اس کے بعد آپ نے خراتین لینے ہیں خوشک بیر بوٹی ہو گئی لونگ ہو گئی جاوتری ہو گئی اکر کرہا ہو گیا جائپل یہ تمام چیزیں آپ نے دو دو طلاب لیں گے ہیں تمام چیزوں کو کوٹ کر اٹھائی سپورٹ لیں گے آپ نے یک سا ایک جیسی باند لیں گے اس کے بعد آپ نے ہر روز ان میں سے دو کوٹلیاں باوقت صبح اور شان بھیڑ جو ہوتی ہے بھیڑ پکلیاں جو ہوتی ہیں ان کا آپ نے دودھ لینا ہے اس کے اندر ڈال کر آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے جب وہ تھوڑا نرم حالت میں آ جائے یعنی گرم ہو جائے تو سہتی سہتی جو ہوتی ہیں وہ کوٹلیاں آپ نے لینی ہیں اور عضو تناسل پر آپ نے ٹکور کرنی ہے اور عضو تناسل کے ساتھ آپ نے اس کے ایردگیرد بھی کرنی ہے مثلا جو اس کے کانجران ہو گئے خصیتین وغیرہ بھی جو ایردگیرد کا تمام جس ہے اس پر بھی آپ نے ٹکور کرنی ہے ٹکور کرنے کے بعد آپ نے جب تک پسینا کشک نہ ہو باہر نہیں نکلنا جب کشک ہو جائے نبی اس کی ختم ہو جائے تو پھر آپ باہر نکل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے بہتر یہ ہے کہ جو صفوف ہوگا اس صفوف کو آپ جو ہے پان کا پتہ لے لیں اور یا رڈگا پتہ لے لیں اس کے اوپر آپ رکھ کے اور عضو تناسل پر باندھیں اور رات کو باندھیں اور صبح جو ہے اس کو کھول لیں تو انشاءاللہ جب آپ اسے متواردت سات دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اتنے فوائد ہیں کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی سوچ سے باہر ہیں استعمال کیجئے گا یہ مہنگترین نسکوں سے بھی اعلی نسکہ ہے استعمال کیجئے گا اپنی دعاوں میں اطلاعات میں یاد رکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز واق دکھے گا ہمارا چھڑے گا ہماری